قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا زوار جابر بن عبداللہ انساری جابر بن عبداللہ انساری رسول خدا کے موزز ترین صحابیوں میں شمار ہوتے تھے اور جابر انساری ولای اہل بیت اور محبت اہل بیت میں شرشار تھے جابر انساری اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے واقعہ کربلا کا جب جابر انساری کو پتا چلا کہ میرا آقا میرا مولا حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں تو وہ اپنے غلام عطیہ کے ساتھ ایک طویل سفر تہ کر کے کربلا آئے نہر فرات پر آئے وہاں غسل کیا غسل کرنے کے بعد ان کے غلام عطیہ نے ان کے سامنے نالین رکھی جابر بن عبداللہ انساری نے کہا اب میں نالین نہیں پہنوں گا وہ اس لیے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پر امام حسین علیہ السلام کا خون گرا ہے جابر بن عبداللہ انساری اب پیدل چلے اور سر سے اپنا امامہ اتار کے قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے اور روتے ہوئے خاک اڑاتے ہوئے جب قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو اپنے آپ کو قبر امام حسین علیہ السلام پر گرا دیا اپنا مو قبر امام حسین علیہ السلام پر رکھ کر بہت روتے رہے اور بار بار کہتے رہے اے میرے مولا حسین میں نے آپ کو اپنے کاندوں پر اتھایا ہے میں نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے مجھے نبی کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب آپ نبی کی گود میں ہوتے تھے اور سب اسحاب آپ کی زیارت کرتے تھے اور آج وہ دن ہے کہ جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے اس کو تین دن کا بھوکا پیاسا اس میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے اور جب جابر انساری کربلا پہنچے تو وہ چہلم کا دن تھا یعنی عربائن کا دن تھا ابھی جابر انساری قبر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے تھے کہ ان کے غلام اتیا نے بتایا کہ کوئی کافلہ آ رہا ہے اب قبر امام حسین علیہ السلام سے آواز آئی اے جابر میری بہن آ رہی ہے میرا بیٹا سجاد آ رہا ہے اب جابر انساری امام سجاد علیہ السلام کے قدموں میں لپٹ گئے اور گریہ کرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کا پرسا دیا اب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اگر تیری بینائی ہوتی تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا کہ کس طرح علی اکبر کی لاش پر میرا بابا آئے تھے اور یہ تھا واقعہ جناب جابر بن انساری کا کہ یہ قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا ظاہر ہے اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد ملکم تو مولا فہازالی مولا ملکم تو مولا فہازالی مولا